آج تک آپ نے صرف یہ سنا ہوگا کہ پاکستان کے کچھ نیتا اور کچھ صرف رے نیتا کبھی کبھار یہ بیان دیتے تھے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے اور کبھی کچھ صرف رے کٹرپنتی مذہبی نیتا یا مولوی یہ بیان دیتے تھے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے پر آج پہلی بار انڈی گھٹ بندن کے ایک اتینت ورشت اور سرمور نیتا فاروخ عبداللہ صاحب نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے یعنی جو وہاں کے کبھی شاید اکہ دکہ موقعوں پہ چھوڑ کے وہاں کے کسی سیریس نیتا نے نہیں بولا وہاں کے صرف پاکستان کے سرفرے نیتاؤں نے بولا انڈی گھٹ بندن کے سرمور نیتا وہ بول رہے ہیں اور یہاں پر سوال صرف ایک بیان کا نہیں ہے میں انڈی گھٹ بندن اور کانگریس پارٹی سے ساتھ سیکوینس کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے ایک ہفتے میں ہوا ہے نمبر ون پاکستان کے پور منطری فواد چودری ان لیٹر این سپٹ یہ بیان دیتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار جانی چاہیے مودی ہٹنا چاہیے اس کے بعد جو مرضی ہوگا کر لیں گے یہ شبد شاہ اور بھاو شاہ وہی ہے جو اپکش کے نیتا کہتے ہیں پھر دوسری گھٹنا ہوتی ہے سیکنڈ سیکوینس the same فواد چودری اور میں پناہ یاد دلا دوں یہ فواد چودری وہی ہے جس نے کہا تھا کہ پلواما تک میں نے گھوز کے مارا ہے یہ سرکار کے منطری کے روپ میں پھر same فواد چودری second point اب وہ جوالل نہرو کو مہان سوشلسٹ اور آہول گاندھی کو صاحب کہتے ہیں then third sequence مہاراشتر میں نیتا پرتپکش ویجائی بادتیوار 26-11 کے حملے میں جس میں کانگریس کی سرکار نے بھی پاکستان کو دوشی مانا اور یہ بات انتر راشتری ایجنسیوں FBI کے انویسٹیگیشن سے لے کے سب جگہوں پر پاکستان ہی دوشی ہے حافظ سعید اس کا کرتا دھرتا اور اس کے لیے ایون کانگریس کی سرکار نے پاکستان سے بھی اس کو مانگنے کے لیے request گزاریس درخواست دی تھی اور وہ اس پہ cover fire دینے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کو ایسا moral cover fire کبھی بھارت کے کسی نیتا نے دیا ہوگا پنجاب کے پور مکہ منتری چرنجیت سنگھ چننی پونچھ میں ہوئے حملے پہ جس پرکار کا شرمناک بیان دیتے ہیں وہ ایک بار پھر پاکستان کی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کا کام ہے اب آپ دیکھئے یہ سیکوینس لگاتار آگے بڑھتا ہے پھر fifth event in the sequence آج ہی صبح رہے پھر وہی ویجے ویدتیوار مہاراشتر میں کانگریس کے نیتا پردھپکش اپنے بیان پہ قائم رہ کے ایسے ن مشریف کی کتاب کوٹ کرتے ہیں ارے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی xyz کی کتاب کا تمہارے لئے زیادہ مائن ہے یا آپ کی سرکار میں investigating agencies آپ کی سرکار کے کوٹ اور آپ کی سرکار دوارہ شہید حیمند کرکرے کو دیے گا یا شوک شکل کس کا کیا سممانہ دیکھئے ارے چند کٹر پنتیس ووٹوں کی سیاست کے لیے پاکستان کو کبر فائر دینے کے لیے کس سیما تک آپ جائیں گے کہ آپ اپنی سرکار کی جانچ ایجنسی کو جھٹلائیں گے آپ اپنی سرکار کے کوٹ کو جھٹلائیں گے اور investigative reports اب کس کی مرتو کیسے ہوئی کس گولی سے ہوئی ہے باقیدہ جانچ ایجنسی میں آتا ہے report میں then comes the sixth point congress کے ورشت نیتا دیکھئے ایک کشمیر سے ہیں کیرل سے ہیں چچی ثرور بانگلہ دیش کے اکبار daily star میں article لکھتے ہیں پہلے تو یہ بات سمجھئے چناؤ بھارک میں ہو رہے ہیں اور جنمت بنایا جا رہا ہے بانگلہ دیش میں اور پھر وہاں کیا لکھتے ہیں Modi has to go بھئی یہ بانگلہ دیشی اکبار میں کہے لکھ رہے ہو بھائی اور اس کے اوپران اس میں شبد پریوک کرتے ہیں Indian administered کشمیر کاشمیر نہیں یہ وہ بھاشا ہے جو پاکستان پریوک کرتا ہے Indian administered کشمیر and then comes the seventh sequence today's statement of Mr.Faruq عبداللہ کیا یہ ساتھ سیکنس میں Congress Party سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ آپ دنوں کے ساتھ وچن کیا صاف صاف نہیں درشاہ رہے ہیں کہ اگر ماننی ہے پردھان منطری جی نے کہا تھا کہ Congress کے manifesto پر Muslim league کی چھاپ ہے تو اب میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں انڈی گڑھوندن کے نیتاؤں پر پاکستان کی چھاپ ہے ان کے بیانوں پر اور چھاپ ہی نہیں ہے ان کی ایک ایک آواز میں پاکستان کی گونج نجر آ رہی ہے وہ اس کے سر میں سر ملا رہے ہیں ٹھین 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 موسیقی